اسلام علیکم امید بریز کیسے ہیں آپ سب ایہوب کے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے جہاں رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو کرتے ہیں آج کے ویلوگ کا آگاست تو ابھی جو ہے صبح ہو چکی ہے اور میں اٹھی تھی تو میری سسٹر جو ہے کچن میں اپنے لیے ایک کپ چائے کپ بنا رہی تھی دودھ گرم کر کے اس میں تو وہ پیتی ہے صبح صبح تو میں تو ایسے جاتی ہوں بس ریڈی ہو کے تو اس کے بعد میں ریڈی ہو کے تیار ہو چکی تھی اور میں جو ہے ابھی باہر جا رہی ہوں اور میری امید ہوتی کہ میں آپ لوگ کے لیے اچھا اچھا بھی لوگ بنا ہوں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن جتنا ہوتا ہے پر میں آپ لوگ کے لیے کرتی ہوں پلیز پلیز آپ لوگ لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں ساست اور جس جس کے پاس میری ویڈیو شور یہ تو جو بھی دیکھتے ہیں ساست مطلب کے ضرور دیکھا کریں تو آپ لوگ سپورٹ کی ضرورت ہے بس آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں باقی ہم بھی محنت کر رہے ہیں ہماری میری محنت یہ ہوتی ہے کہ میں کوشش کروں محنت کروں لیکن جتنی مجھ سے ہوتی ہے دن بھر کی کام کے ساتھ ساتھ روٹین کے ساتھ ساتھ میں کرتی ہوں جو میرے کام کی حساب سے ہوتی ہے کیونکہ مجھے کام بھی کرنا ہوتا ہے اس لڑکے کے کام دیکھیں دوگی کو بلا رہا اس بچارے کو پانی پینا دھپیاس لگتی ہے دیکھیں اب وہ بچارہ اس کو لے کے جا رہا ہے اس کو پانی بھی نہیں پینے دے رہا چلو خیر بیسے بھی ڈوگی مجھے بالکل بھی نہیں پسند مجھے تو بالکل بھی نہیں پسند اور مجھے انگلیش بولنے بھی نہیں آتی بس تھوڑا شوڑا جوک مار رہی ہوں ہسنا مت اگر ہسی ہے تو ہس لینا گنٹرول تو بیسے ہی نہیں ہوگی خیر کوئی مسئلہ نہیں ابھی ہم جا رہے ہیں ہم اپنے سٹوپ پہ تو یہاں پیچھے پیاز پتہ نہیں یہ سبزی والا روز کان چلے جاتے سبزی لگا کے ریڈی والا ابھی میں یہاں سٹوپ پہ کھڑی ہوئی تھی دیکھ رہی تھی اور سامنے کا بیو دیکھیں آپ بس کراچی جو ہے نا سنسان یہاں ہماری گاڑی خراب ہو چکی تھی یہاں مطر کے جو ہے نا پیدل جا رہے تھے گاڑی والا آگے آئے وہ تھا تو یہاں میں نے کہا چلو یہاں کبھی نظارہ کروالو آج چلو پیدل جانے کا یہ ہے کہ روٹین جو ملے یہ اس طرف کمپنی آئے اور یہاں سے پھر ہم جا رہے تھے تو لڑکین نے کہا کہ یہاں کبھی بیوڈیو بنا لو بیوڈیو بنا لو پھر جو ہے نا لوگ اچھا بنے گا میں نے کہا خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر یہاں سے ہم پیدل جا رہے تھے یہاں سے بھی گاڑی آ رہی تھی جا رہی تھی خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں کمپنی تھی اور ساتھ جو ہے تو کوئی کوئی اکثر چلے جاتے ہیں ڈرائیور پر کوئی کوئی نہیں جاتا کیونکہ اس لئے کیونکہ اس سے پاتا ہوتا ہے کبھی کبھ انسان لیٹ ہو جاتے تو ٹائم پہ آئے جائے لیکن خیر کوئی مسئلہ نہیں پھر بھی ہم مزید چلتے جا رہے تھے لیکن صبح صبح کا ٹائم تھا موسم بہت اچھا تھا ہوا چل رہی تھی ہمیں گرمی کا محسوس بھی گرمی اتنی محسوس بھی نہیں ہو رہی تھی تھوڑا سا سفر چل رہا تھا پر میں تو بہت انجوئے کر رہی تھی مجھے چلنے میں بہت مزید آیا تھا کیونکہ صبح صبح ہم فریش تھے فریشمنٹ ہوتی ہیں شام کوئی دن تھکا ہوتا ہے مردوں کی طرح چل رہا ہوتا ہے مرمر کے چل رہا ہوتا ہے میں لوگ کو یہ بتاؤں پر ہم خیر کوئی مسئلہ نہیں یہاں بائی کے کھڑی میں اور یہاں جو لیڈیز کھڑی ہیں بھرتیوں نے آئے کے لیے آئی ہوئی تھی کام کے لیے آئی ہوئی تھی پتہ نہیں اب یہاں سے کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے یہاں ہماری گاڑی آ چکے ہم جائز گاڑی میں بیٹھنے لگے خیر کوئی نہیں اب ہم کام پہ بھی آ چکے تھے صبح کا ناشتہ بھی آپ لوگ ساتھ نہیں شیئر کر پا دی تھی کیونکہ میں آج کل کام میں بہت مصروف ہوں دو دن سے خیر اس لڑکی بچائر تھے میں نے پورے آفیس کی صفائی کروائی میں نے اسے کہا اب تو معاف لگا تو اس نے پوچھا سارا چٹ پٹ کر کے صفائی ستھری کر دی تھی اس کی آفیس کی خیر میں آپ لوگ کو نیٹ اینڈ کلین بھی کل دکھا دوں گی کیونکہ میرے پاس جتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا میرے پاس جتنا ٹائم تھا میں آپ لوگ سے ضرور شیئر کر رہی ہوں اس بچاری نے ساری صفائی ستھری ستھری کر کے ستھری ستھری کا مطلب سمجھتے ہیں یہ ہمارا آنے جانے کا نیچے سیڑیوں پر جو تھا چکر لگ لگ کے لگ لگ کے میری ٹانگوں میں تھا شدید درد ہونے لگیا تھا خیر کوئی نہیں تو یہاں دیکھیں اس نے اس آفیس کی اتنی صفائی کی اتنی گندگی تھی میں نے آپ لوگ خود اس لئے شہر نہیں کی تھی کہ پتہ نہیں جو لوگ رہتے تھے پہلے سے آفیس کا پہلے جو تھا پہلے وہ بہت اچھا تھا پھر اس کے بعد جو لوگ رہتے تھے انہوں نے اتنا گندہ کر دیا تو انہوں نے چائے کا ہوتل بنا دیا تو خیر کوئی نہیں جا ہم میں پھر ادھر کہاں گھم کسی کو تو پھر ادھر ہم میں میں پھر میں نے اپنا منٹ چلائے میں نے کہا اگر یہ ہمیں ہم نے ہمارے پاس ہے آفیس تو ہم اس کو اتنا نیٹ اینڈ کلین کریں گے صافائی کریں گے اس کو بی آئی پی کر کے سجاد سجود دیں گے خیر کوئی نہیں اس کے بعد ہم نے سارا سامان ان کو اٹھایا سارا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھینک دیا یہ دیکھیں ساری نشان پڑ گئے اس پہ ہم نے گلے گلے کپڑے مارے تو لوگ کوئی نہیں اس کے بعد جو ہم تھک چکے تھے چھٹی ہو چکی تھی ہم اپنی گلی میں آ چکے تھے اس کو میں نے بلکل بھی صاف ستھرا کروا دیا تھا ابھی چپس والا کھڑا ہوا تھا میرا بڑا دل کر رہا تھا چپس کھانے کو پر جب میں کھاتیوں میری نہ فوراں سے میں بتا نہیں سکتی خیر آج کل اس بابا کی دکان بند ہے پتہ نہیں یہ بچارہ بابا کہاں چلا گیا پھر میں گھر پہ مجھے پیاس لگیوی تھی بہت زیادہ تو میں نے یہاں سے گلاس اٹھایا اس کو پانی سے گھنگا لیا تھا یہاں پہ توٹی چلا لی تھی ٹوٹی کا مطلب آپ جو بھی بولیں خیرہ مجھے تو خود ہسی آ رہی ہے بولتے ہوئے ہم تو ٹوٹی بولتے ہیں آپ لوگ بتا دیجئے گا کمیٹ میں آپ لوگ کیا بولتے ہیں یہاں میں نے کلرس لیا پانی کیونکہ مجھے لگی تھی بہت زیادہ ہی پیاس تو مجھے پینا تھا پانی یار پانی تو میں نے گلاس بھار لیا یہاں رکھ لیا سانس آگیا پانی پی کے تو اس کے باجے میں نے دیکھا انہوں نے گوشت کو سلکایا ہوا تھا وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا اچھے کہنا اکثر سلکاتے ہیں تو میں نے اس کو گرم کر دی اس میں سے چھوٹی 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 چار ٹوٹے بوٹی کے پڑے سلکی بھی جو بوٹی ہوتی مجھے بہت اچھی لگتی ہے خیر گھر والوں نے پتہ نہیں کتنا سو سلکایا تھا کہہ رہے تھے ہم نے تھوڑا پھر میں نے کہا یہ چار ہیں میں کھا لیتی ہوں مجھے بہت مزارت ہے یہ سارا میں نے یہاں سے اٹھا لی اس میں ڈالی یہ میں نے کھا لی اس کے بعد ہمارے کھانے میں آج کی ہماری ہری مرش فرائی ہو رہی ہے کیونکہ سبزی کھا کھا کے نام تھک گئے تھے تو آج بھائی نے کہا ہمارے ہری مرش فرائی کرنا تو میری سسٹر ہری مرش فرائی کر رہی چھوٹی لوگ ہوئی نہیں کبھی کبھی انتھان ہری مرش بھی کھائنا بہت مزیک لگتی آپ لوگ ضرور کھائیں فرائی کر کے بہت زبردست لگتی ہے اور خیر یہ دیکھیں میری سسٹر اس کو بڑے دھیانت دیکھ رہی ہے میں نے کہا کیا ہوا کہتی اس میں کیڑے ہوتے ہیں میں نے کہا بہن ہری مرش کے اندر بھی کیڑے کہتی ہاں پھر تم لوگ کو کبھی دکھاؤں گی خیر یہ تو نہیں پتا کہ ہری مرش میں بھی کیڑے ہوتے ہیں آپ لوگ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے کہ واقعی ہری مرش میں کیڑے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے اوائل ڈال لیتا ہے ہماری ہری مرش پھرائی روٹی ہم نے سرپس میں آج نمک ڈالا ہے مسالہ تھا نہیں کیونکہ بہت لیٹ ہو چکے تھے ہم تو کام سہائے تھے ہمیں تو بہت زیادہ ہی بھوک لے گئی تھی تو پھر یہاں بس مینے کا جلدی ہری مرش پھرائی ہمارے پیٹ کے اندر جائے تو اس کے بعد میری سسٹر روٹیاں بناتی اس نے مجھے بلایا کہ آؤ جیسے اس نے کھانا میں نے کہا آج تو میں پوری روٹی کھاؤں گی الحمدلللہ ماشاءاللہ کیونکہ آج بنیا ہری مرش جب ہمارے گھر میں بنتی ہے ہری مرش میں تو روٹی بہت شوق سے کھاتی ہوں پھر کوئی نہیں ابھی موں میں پانی بھی آ رہا تھا چلو پھر میں نے اپنی سسٹر کو کہا کہ جلدی سے بناو اور ہم روٹی کھائیں پھر جو ہے اس کے لئے مجھے چھبی چاہیئے تھی چھبی جس پہ روٹی رکھتے ہیں کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں ہم تو اس طرح کی میں چھبی بولتے ہیں ہم لوگ ہیں اس طرح کی تو یہاں ہم نے چھبی لے لی تھی یہاں پہ تو ابھی ہم مطلب کہ یہاں کھانا کھانے لگی تھے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ روٹی لے لیے تو ابھی میں اپنی سسٹر کو کہا رہی ہوں اس پہ ہری میرچ رکھ دو ابھی وہ مجھے ہری میرچ سے دے گی چھبی بے روٹی پہ رکھ کے تو ابھی یہاں اس نے مجھے ہری میرچ دے دیے یہ تنی سے بہت ہے کیونکہ تیکھی بھی بہت ہوتی ہیں او نو شیٹ ساری گر گئی چلو دوبارہ لے لیتی ہوں کیونکہ وہ تو اب گر گئی ہے اب اس کو کہا میں نے تم رکھ دو دو سسٹر وہ بند کر چل گئی تو مجھے مجبوراں خود لینی پڑی تو یہ تھا ہمارا آج یہاں میں نے ہری میرچ خود لی تھی اور یہ ہی تک تھا ہمارا آج کا بھی لوگ اگر آپ کو صحیح لگاؤ اچھا لگاؤ آپ نے کمنٹ کر مجھے ضرور پتان ہے تابدہ دیجا لابی